اللہ تو معاف فرمان اللہ تو معاف فرمان مر مالک تو رحم فرمان میں کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں ڈر لگتا ہے بہت زیادہ ویکسینیں بھی اس کے جو ہے نا لگوانے سے بھی ڈر لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نحیت مہربان اور حیم فرمانے والا ہے میرے مہترم عزیزو ہم جا رہے ہیں ایک اور گھر تو راستے میں جو ہے نا ایک بندہ خجور کی چونہی کر رہا تھا تو میری ویف نے کہا کہ خجور کھاتے ہیں اب جو ہے نا وہ خجوروں کو توڑ رہی ہے تو جس جس نے بھی کھانے ہیں تو آ جائیں یہ جو ہے نا توڑ توڑ کے شاہ پر بھرنے کی کوشش کر رہی ہے تو خجور کھا کے جو نا پھر ہم چلتے ہیں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں اس گھر میں وہاں پہنچ کے جو پھر آپ سب سے بات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ رہنے آپ سب نے پھر آپ کو گھر چلتے ہیں جہاں پھر آپ کو客 کی کھنی دیا!!!! پھر آپ سے پھر آپ کو wait parents جی لا کے ساتھ رہے ہیں موسم تشاہی کھانوازی ماشاءاللہ جی یہ خالہ ہمارے لئے خجور لے کے یہ گھر سے بہت ہی پیارے زبردست خجور ہیں کیا بات ہے تو اب جو ہمیں شاپر ڈھوننا پڑے گا شاپر میں یہ ڈالنے پڑے گے تو گھر جا کے جو ہمیں پھر کھیں گے ان کو انشاءاللہ تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اس چاچا جی کے گھر پہلے بھی میں یہاں پہ جو ہے نا تین چار دفعہ آ چکا ہوں جو بیچارے معذور ہیں ٹانگوں سے تو ہم ان کے جو ہے نا گھر کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں تو اندر جو ہے نا میں ویف کو بھیجتا ہوں تو پھر جو ہے نا میں اندر جاؤں گے انشاءاللہ تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے منج پتہ کرو بھولا دے سبا تو یہ پیچھے ان کا گھر ہے پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ سب نے دیکھی ہوگی جنہوں نے نہیں دیکھی ویڈیو تو وہ جو ہے نا چیک کر سکتے ہیں لنک جو ہے نا ڈسکرپشن میں مجود ہے تو وہ بیچارہ معذور ہے تو آپ جیسے ہم نے سنا ہے نا اس کی جو ہے نا ویف وہ بیچاری بہت زیادہ بیمار تھی تو وہ جو ہے نا بلکل وہ معذور ہو چکے چل پھر بلکل نہیں سکتے جی آم جو تو مجھے بلایا ہے اندر اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا علبہ جو ٹھیک ہو طبیعہ سیاں ٹھیک ہے اللہ پاک بہتری فرما ہوئے تو دوستو ہم جو ہے نا اندر پہنچ چکے ہیں تو یہ جو ہے نا ان کے کمرے ہیں تیچھے کچھے کمرے ہیں کچھے انٹوں کے ہیں گارے سے بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں تو وہ جو ہے نا بھائی چاچا بھی کہتے ہیں موس کو بھائی بھی بولتے ہیں تو وہ جو ہے نا گھر پہ نہیں ہے کیتا گیا ہے بدن مانڈی تے گیا ہے مانڈی تے گیا ہے کام کرن تو دوستو یہ بہن جو ہے نا فرما رہی ہیں وہ بیچارے جو چلنا بھی ان کا مشکل ہے بہت مشکل سے چل پاتے ہیں تو وہ جو ہے نا منڈی پہ مزدوری کے لیے گئے ہیں تو گھر کے حالات بیچاروں کے بہت زیادہ خراب ہیں بس اللہ پاک جو ہے نا ان کے رزق میں برکت اتا فرمائے ان کی جو ہے نا سب پریشانیوں کو دور فرمائے تو یہ جو ہے نا بہن ہے یہ بلکل بھی نہیں چل سکتی کھڑی ہو کے تو آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے نا چلتی ہیں تو یہ جو ہے نا بیچاری کس طرح یہ چلتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ تو معفرمائے اللہ تو معفرمائے تو دوستو یہ بیچاری کی جو ہے نا یہ حالت ہو چکی ہے اللہ معفرمائے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا اپنی حفظ و امان میں رکھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں اللہ پاک جو ہے نا معفرمائے تو ہم اسی وجہ سے ان کے جو ہے نا پاس آئے ہیں جو پیسے بھیجے تھے نا گڑو باجی کی طرف سے آئے تھے باجی سمینہ انہوں نے جو ہے نا بھیجے تھے تو ہم ان کو جو ہے نا کچھ خرچہ بگرہ دیتے ہیں تو پیارے بھئی اور بہنوں جو بھی ان کی حلپ کرنا چاہے اس گھرانے کی یہ بیچارے بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں اس بیچاری کے حالات اور اس کے جو ہے نا گھر والے کے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ویڈیو دیکھیں کہ وہ بیچارے کس طرح وہ چلتے ہیں تو اللہ پاک معافرمائے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے تو ہم اس لئے آئے ہیں اتنا جو ہے نا امداد تو اب ہمارے پاس نہیں آئی جو تھوڑے بہت جو ہے نا پیسے میرے پاس پہنچتے ہیں تو میں ضرور جو ہے نا پہنچتا ہوں ضرورت مندوں تک کیونکہ ہمارا آق بنتا ہے تو اس لئے ہم ادھر آئے ہیں تو ہم اس بہن کو جو ہے نا دیتے ہیں کیش تو دو ہزار پہ جو ہے نا ہم نے آگے دینے ایک گھر ہے تو تین ہزار جو ہے نا ہم اس بہن کو دیتے ہیں تو چلیں کچھ جو ہے نا ان کی ہیلپ ہو جائے گی اللہ پاک جو ہے نا معافرمائے ہم سب کو ہمیش اپنی افس وامان میں رکھیں تو دوستو ہم جو ہے نا ان کو تین ہزار پہ دے رہے ہیں اس بہن کو بس دعا فرمائے ان کے لئے کہ اللہ پاک جو ہے نا ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے تو اندر کا محول بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں تو یہ جو ہے نا ان کا کمرہ ہے چھوٹا سا کچھا کمرہ بننا ہوئے کچھ چھاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے دو کمرے ہیں بس اللہ پاک ان کی جو ہے نا پریشانیوں کو دور فرمائے دعا کرتے ہیں تو اب جو ہے نا ہم اس بہن کو دے رہے ہیں وہ تین ہزار پہ تو دعا فرمائے اس بہن کے لیے جنہوں نے یہ بھیجے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے نا سلامت رکھے آمین سم آمین اللہ پاک قبول فرمائے تو الحمدللہ ہم نے جو ہے نا اس بہن کو دے دی ہے تین ہزار پہ تو پیارے بھی اور بہنوں ہم نے جو ہے نا اس بہن کو دے دی ہیں تو پی میڑ تو ہمارے پاس ہتنی نہیں ہے ایمداد وغیرہ تو دعا فرمائے کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمارے اس کام میں برکت اتا فرمائے تو یہ سلسلہ رکھے نہ چلتا رہے ہم نے سننا یہ بچار بیمار ہے تو ہم اسی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں تو اس بہن کے لیے دعا فرمائے اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں اس مقصد میں کامیابی اتا فرمائے تو پھر ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہنا آپ سب نے تو دوستو ہم جو ایک اور گھر میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ یہ ان کا گھر ہے اب کے سامنے ہے وہ جو دو ہزار پہ ہے نا اسے ہم امہ جی کو دیتے ہیں یہ نہیت گریب گرانہ ہے تو اس جو ہے نا امہ جی کو دیتے ہیں تو چلتے ہیں وائف میری جو ہے نا اندر جا چکی ہے تو میں ابھی جو ہے نا بہر کھڑا ہوں وہ پردہ وغیرہ کرا رہی ہے تو ادھر کتا بھی پڑا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کتوں سے بہت زیادہ اللہ پا خیر کرے مجھے میں پھر چلتا ہوں اندر میں کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں ڈر لگتا ہے بہت زیادہ ویکسینیں بھی اس کے جو ہے نا لگوانے سے بھی ڈر لگتا ہے تو دوستو میں جو ہے نا اندر پہنچ چکا ہوں الحمدللہ تو یہ جو ہے نا اممہ جی کا کمرہ ہے اور یہ اممہ جی بیٹھی ہے پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو وہ جو ہے نا دو ہزار پہ ہم اس اممہ جی کو دیتے ہیں تو ہمارے لئے بھی دعا فرمائے اور سب کے لئے دعا فرمائے اللہ پاک جنہ سب کے رزق میں برکت اتا فرمائے ایک انہوں اے اللہ پاک نے تو انتظام کی تے دعا کرے سے جائیں بھیجیں ٹھیک ہے انہیں دعا کے دعا کرے سے جائیں بھیجیں اللہ پاک انہوں کو درے دے بھی سا دعا کے دعا کرے سے ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو ہے نا ان کے کمرے ہیں آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کچھے کمرے ہیں اور دروازے بھی جو ہے نا وہ نہیں لگے ہوئے تو ایسے ان کے پردے کپڑے وغیرہ یعنی کے باندھے ہوئے ہیں پردے جو ہے نا تو ان کے جو ہے نا خامد وہ بیچارے دل کے مریض ہیں بتا رہے ہیں اللہ پاک ان کو سیعت کامل آجل عطا فرمائے تو ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک جو ہے نا سب کو ہمیشہ اپنے اپنے سامان میں رکھے سب کی جو ہے نا تکلیفوں کو دور فرمائے ہماری دعائیں ہیں بس اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں ہر وقت تو بیچارہ جو مزدور بندہ ہوتا ہے نا نہیت غریب جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل سے یعنی کہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو میں اسی وجہ سے جو ہے نا میں نے آواز اٹھائی اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے آواز بنوں گا ان کے لئے میں سب کچھ کروں گا جو ضرورت مند ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے نا مجھے اس مقصد میں کمیابی عطا فرمائے تو میں ان کے کام ضرور ہوں گا تو جتنا بھی ہو سکے گا تو آپ سب سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ ہے کہ میرا ساتھ بھی دیں اور میرے لئے دعا بھی کریں اللہ پاک جو ہے نا مجھے اس مقصد میں کمیابی عطا فرمائے جب تک میں زندہ رہوں اسی کام میں رہوں انسانیت کی خدمت کرتا رہوں اور میرے جانے کے بعد بھی یہ جو ہے نا سلسلہ چلتا رہے یہ ادارہ جو میں بنا رہا ہوں بنایا ہوا ہے یہ تاکہ ہم جو ہے نا قیم و دیم رہے بس یہی دعا کرتے رہا کریں آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے تو اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حق سوامان میں رکھیں تو ٹھیک ہے میرے پیارے بھی اور بینوں اب جو ہے نا ہم چلتے ہیں تو آپ سب سے اجازت چاہیں گے دعوں میں یاد رکھنا اللہ نگبان اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ آباد